اسلام علیکم ویلکم ٹو کریٹیو میڈیکل سٹوڈیو کالی مرچ کو دودھ میں ڈال کر پینی سے بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے میدے کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سومف والا پانی پی لیا کرو لکوی آور پالچ کے مریض کو کالی پتر کی یہنی آٹھ دن تک پلانے سے مریض ہفتے بعد سہتیاب ہو جاتا ہے الائچی والا پانی پینی سے میدے کی تضابیت ہمیشہ کیلئے ختم ہو جاتی ہے پکوڑے کانے کے بعد دس دن تک پکوڑا نہ کھائے ورنہ میدے کا مسئلہ ہو جائے گا حاملہ عورت کیری زیادہ کھائے بچہ گول مٹول اور سہتمند اور خوبصورت ہوگا حاملہ عورت ہربوزہ زیادہ کھائے تو بچی کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہوتا ہے گرمی دانے نکل آئے تو نیم کے پتوں کا پانی پی جائے گرمی دانے قتم ہو جائیں گے رات کو سونے سے قبل سرسو کا تیل دو بون چہرے پر لگانے سے چہرے کی رنگت مکر جاتی ہے اسی طرح مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے کریٹو میڈیکل سٹوڈیو یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں عمروت کی دو پتے لے کر دوئے اور پھر ان کو پانچ منٹ کے لئے چھبائے پھر تھوک دے مو پوری بلکل ساپ ہو جائے گا اور مو کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی ہمیشہ بیٹھنے سے زیادہ کڑے ہونے کو ترجیح دو جس گھر میں پیاس کا فاودہ موجود ہو وہاں پر بچوں نہیں آتے بدن پر بدنما داؤں کو دور کرنے کیلئے کریلی کی چلکی کو پینس کر اس میں ٹاماٹر کو مکس کر کے لگا دو داغ دبے ساپ ہو جائیں گے رات کی روشنی کیلئے ہمیشہ سپید بلب کا انتحاق کریں دوسرے بلب آپ کی نظر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں دودھ پلانے والے عورت کو لوبیا کلا دے اس کا دودھ بڑ جائے گا میٹے پان میں مولٹی کا ٹکڑا ڈال کر کالیا جائے تو ہر قسم کی کانسی پوری ٹھیک ہو جاتی ہے ادرک مسانے اور گردے کو طاقت دیتا ہے بند گوبی کا استعمال موٹاپہ ختم کر دیتا ہے بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی نوڈلز کلانا غیر ضروری موٹاپے کا باعث ہے جب آپ غصے میں ہو تب کوئی پیسلہ نہ کرے اور جب ہوشی میں ہو تب کوئی پائدہ نہ کرے اگر آپ پر ذہنی دباؤ ہو تو سب سے پہلے آپ کا میدہ ڈسٹارب ہوتا ہے آنکھوں میں جلن رہتی ہے تو جان لے آپ کی بنائی کمزور ہو رہی ہے گندم کے آٹھے میں سوم ڈال کر کانے سے بڑاپا نہیں آتا چہرے پر داغ بن گئے ہیں تو کیرہ کاٹ کر چہرے پر مسل دے میدے کے گرمی سے جان چڑوانے سوم کوالا پانی پیا کرے نہاتے وقت بدن پر تیل کی مالش کرنے سے ہارش اور سستی دور ہوتی ہے ہمیشہ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے گہرے کلر کی سوٹ پہننے والوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے سوتے وقت بار بار کروٹ بدل لینے سے آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے چہرے پر جریہ زیادہ میٹے کے استعمال سے آتی ہے دانتوں پر کیکر کی مسواک رگڑ لینے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا لیمو پانی پینی سے گرمی دور ہو جاتی ہے دو زانوں بیٹھ کر نہایا کرو آپ کا بلڈ پریشر نارمل اور کنٹرول میں رہتا ہے آلو بہارہ کانی سے جل خوبصورت ہوتی ہے کانے کے بعد سونے سے بچنا چاہیے ورنہ میدہ کمزور ہو جاتا ہے شل جم کی سبزی کانی سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے جس گر میں صفائی سترائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے بوڑی عورت کے ہاتھ سے سر پر تیل کے مالش کرواو دماغ تیز ہو جاتا ہے تیز گرم کانا کانا جلدی دل کو بیمار کرتا ہے گردن پر ہارش کرنے سے گلہ نہیں بیٹھتا پاؤں کی انگلیوں پر تیل کا مساج کرنے سے اقل بڑھ جاتی ہے اگر ہاتھوں کی جل سیاپ پڑ جائے تو سونے سے پہلی لیموں کا رس لگاؤ اگر سبزی کو جلدی پکانا ہے تو سبزی کے اندر دو چمچ دودھ کے ڈال دو سبزی جلدی پک جاتی ہے گرم دودھ پینی سے ہڈیا کمزور کمزور نہیں ہوتی دنیا کی ہشبو سونے سے نیند جلدی آتی ہے سپیت چاول کانے کی شوقین لوگوں کو جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے روزانہ ایک تل کا لڑو کانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے اگر بہار تیز ہو جائے تو دیسی مرغ کی یہنی استعمال کرنے سے افاقہ ہوگا بلا وجہ پانی کی پیاس زیادہ لگتی ہے تو یہ صحت اچھی ہونے کی نشانی ہے چہرے پر پنسی ہو تو برب کا ٹکڑا مل لے سرسوں کی تیل کو ہلکا سا گرم کر کے سر پر مالش کرنے سے بال کالے لمبے اور گنے ہو جاتے ہیں سرسوں کا تیل بالوں کو جلد سپیت ہونے سے روکتا ہے بال جلدی سپیت نہیں ہوتے اگر آپ کو تکاوٹ محسوس ہونے لگے تو توڑا سا گل کالے یہ آپ کی انرجی کو بڑھائے گا رات اور دوپہر کے کانے کے بعد ایک لحسن کالو وزن پیزی سے کم ہو جائے گا جو روزانہ نیم گرم پانی پی کر سوتا ہے اس کا میدہ ساب ہو جاتا ہے جو اونٹنی کا دودھ پی کر سوتا ہے اسے اس ایسے بندے کو الرجی کا مسئلہ نہیں ہوتا جو سیپ کا رس پی کر سوتا ہے اس کی جلد ترو تازہ اور چمکدار رہتی ہے زیادہ نہانے والے انسان کے بالوں کے گرنے کا پرابلم ہو جاتا ہے دن کے وقت پانی نہ استعمال کرنے سے ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا ہون حرکت کرنے لگتا ہے لیمو کا رس چہرے پر لگانے سے چہری کی جریہ غائب ہو جاتی ہے اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گر میں مسور کی دال استعمال کرو ٹھنڈے پانی سے موت دو لینے سے جریہ آتی ہے رات کو بگوئی ہوئی انجیر صبح کو دودھ میں ڈال کر پی جایا کرو اسی سال تک جسم میں درد اور تکاوت نہیں ہو